اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں سیف سٹی ٹی وی اور میں ہوں آجیل حسنات شامل کریں گے سب سے پہلے نیوز ہیڈلائن شہر لاہور میں فری وائی فائی سرویس سے شہریوں کی بڑی تعداد مستفید ہونے لگی لاہوری روزانہ پانچ سو جی وی فری وائی فائی ڈیٹا استعمال کرنے لگے جو میاں آوست پچاس ہزار لوگ فری وائی فائی سرویس استعمال کر رہے ہیں آئی جی پنجاب ڈاکٹر اسمان انور کی ہدایت پر پولیس کے شہدہ کو خراجے تحسین پیش کرنے کا سلسلہ جاری شہید کونسٹیبل محمد کیسر کی برسی پر لاہور پولیس کے چاکوں چوبند دستے کی شہید کی قبر پر سلامی پنجاب بھر سے گزشتہ چوبیس گھنٹوں میں پکارون فیف سینٹر میں اناسی ہزار آر سو اٹیس ایمرجنسی کالز موصول ہوئیں پانچ ہزار پانچ سو چوالیس کالز پر بروقت ریسپانڈ کیا گیا جبکہ انسٹھ ہزار ایک سو ساٹھ کالز غیر ضروری قرار دی گئیں گزشتہ چوبیس گھنٹوں میں ٹریفک آوانین کی خلاف ورزی پر پانچ ہزار ایک سو انتر الیکٹرونک چلان جاری کیے گئے ورچل پرٹرولنگ افسران نے کیمروں کی مدد سے ایک ہزار دو سو آٹھ مشکوک سرگرمیوں کی اوبزرویشن دی وزیراعلا پنجاب مریم نواز شریف کی نیور اگین موہم کے تحت توکارا پولیس کی بڑی کاروائی خاتون اور اس کی بیٹی کے ساتھ زیادتی کرنے والا درندہ صفت ملزم گرفتار شاہ باش رحیم یار خان پولیس شاہ باش تھانہ سٹی خانپور پولیس کی بڑی کاروائی بدنامے زوانہ منشات فروش رحمت عرف گگو گرفتار چار سو تیس کپی شراب برامت مقدمہ بی دلج شہر لاہور میں فری وائ فائی سرویس سے شہریوں کی بڑی تعداد مستفید ہونے لگی لاہور یہ روزانہ پانچ سو جی بی فری وائ فائی ڈیٹا استعمال کرنے لگے جو امیہ آوست پچاس ہزار لوگ فری وائ فائی سرویس استعمال کر رہے ہیں لاہور میں فری وائ فائی سرویس سو پوائنٹس پر سارفین کے لیے دستیاب ہے تفصیلات کے مطابق ایک ماہ میں تقریباً بارہ لاکھ لوگ فری وائ فائی سرویس اس سے مستفید ہو چکے ہیں اب تک گیارہ ہزار سات سو پچھتر جی بی ڈیٹا استعمال کیا جا چکا ہے وزیرالہ پنجاب کی ہدایت پر سیف سٹی ایمجنسی میں سہولیات کے لیے فری وائ فائی سرویس فراہم کر رہی ہے شہری کسی بھی ایمجنسی میں وزیرالہ پنجاب مریم نواز شریف فری وائ فائی کے ذریعے پولیس اور اپنے پیاروں سے رابطہ کر سکتے ہیں شہری فری وائ فائی سرویس سے ومن سیفٹی ایپ پنجاب پولیس ایپ اور ویٹس ایپ استعمال کر سکتے ہیں یاد رہے وزیرالہ پنجاب فری وائ فائی سرویس صرف ایمجنسی میں استعمال کیلئے ہے آئی جی پنجاب ڈاکٹر اسمان انور کی ہدایت پر پولیس کے شہدہ کو خراج تحسین پیش کرنے کا سلسلہ جاری شہید کانسٹیبل محمد کیسر کی برسی پر لاہور پولیس کے چاک و چوبن دستے نے شہید کی قبر پر سلامی دی کانسٹیبل محمد کیسر نے دو جون دوہزار اکیس میں جامع شہادت نوش کیا تھا اس سے قبل دوہزار گیارہ میں شہید کانسٹیبل محمد کیسر کے والد ہیٹ کانسٹیبل اللہ دیتا نے بھی فریس کی راہ میں جامع شہادت نوش کیا تھا اس موقع پر آئی جی پنجاب کا کہنا تھا شہریوں کی جانو مال کے تحفظ کے لیے اپنی جانو کا نظرانہ پیش کرنے والے شہدہ پنجاب پولیس کے ماتھے کا جومر ہیں شہدہ کے ورسہ کی فلاح و بہبود کا بھرپور خیال کیا جا رہا ہے محکمہ محولیات اور سیف سٹی سموگ ریڈار کے مطابق آج مجموعی طور پر لاہور کا ائر قوالٹی انڈیکس کیا ریکارڈ کیا گیا ہے جانیے اس ریپورٹ میں محکمہ محولیات اور سیف سٹی سموگ ریڈار کے مطابق اس وقت مجموعی طور پر لاہور کا ائر قوالٹی انڈیکس 113 ہے شہر کے مختلف علاقوں کی بات کریں تو مال روڈ 142 پنجاب انورسٹی 152 اور سیف سٹیز اتھارٹی میں 135 ریکارڈ کیا گیا بلا شبہ سموگ مختلف امراض کا بائس من رہی ہے جس سے بچنے کے لیے ہمیں ماہرین سہیت کینے ڈوائیس پر عمل کرنا ہوگا سبح ووک پہ جانے والے شہری سموگ سے بچاؤ کے لیے اپنی روٹین میں تبدیلی لائیں گھر سے باہر نکلتے وقت ماسک اور چشمے کا استعمال شکینی بنائیں دل یا دمے کے مریض بوڑے افراد اور بچوں کو سموگ سے بچاؤ کے لیے زیادہ اتیاد کریں روز مرہ روٹین میں زیادہ سے زیادہ پانی پیئیں گھر میں صفائی کے لیے پانی اور گیلا کپڑا ضرور استعمال کریں اور کوڑے کو ہرگز آگ نہ لگائیں یہ سموگ میں زافے کی سب سے بڑی وجہ ہے آئیے ہم سب ملکے اپنے محول کو صاف رکھیں اور سموگ پھلانے والوں کی اطلاع ون پائف پہ دیں صاف محول محفوظ لاہور یہ تھی اب تک کی اہم خبریں مزید خبروں اور اپ ڈیٹس کے لیے وزٹ کیجئے پنجاب سیف سٹیز آثورٹی اور پنجاب پولیس کے سوشل میڈیا پیجز موسیقی